شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے تو ہم تعریف اللہ کے لیے ہیں کل بیٹا ہم نے سیکنڈیئر میتھمیٹکس کا جناب آغاز کیا تھا تھوڑا سیکنڈیئر جلدیس کو ہم آگے لے کے چل دیتے ہیں بتایا تھا آپ کو میتھمیٹس کے ڈیفرنٹ برانچز ہمارے پاس ہوتی ہیں ان میں سے کچھ برانچز کو ہم نے جناب آلی جی تھا وہ سیکنڈیئر کلاس کے اندر پڑھ لیا تھا کچھ نئی برانچز ہیں جن میں انیلائٹک جیومیٹری کیلکولرس کونکس یہ ہم سیکنڈیئر کلاس کے اندر پڑھیں گے پیپر کا پیٹرن بھی آپ کو بتا دیا تھا نو ہمارے پاس جناب چیپٹر ہیں اور سو نمبر کے پیپر ہمارا آئے گا جس کے اندر ہمارے پاس ایک آپ کے پاس جو ہے وہ سیکشن جس میں ایم سی کیوز ہوں گے بھی اس نمبر کے اس کے بعد شورٹ آنسر ہوں گے جس کے اندر پندرہ سوال میں سے آپ نے دس سوال کرنے ہیں اس کے اندر تین سیکشن ہوں گے لائٹک جیومیٹری ہے اس کے بعد کیلکولرس ہے اور جناب کونکس ہے چیپٹر اس کے بتا دیئے گئے تھے آپ لوگ کو جو لکل کلاس میں نہیں تھے اس کی سکرین شوٹ میں نے بھیجی ہوگی وہ دیکھ لیجئے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کلاس روم کے اندر سکرین شوٹ ڈالنا بھول جاتا ہوں میرے خاص سے میں نے گلز میں شاید نہیں ڈالا ہے شاید بھول گیا تھا بعض لوگوں ڈالیا تھا میں نے گلز میں بھول گیا تھا بہت سارے کام ہوتے ہیں مجھے ریمائنڈ کرا دیا کرو سر آج کی کلاس کی سکرین شوٹ آپ نے ڈالے نہیں ہے ایمیجز ڈالی نہیں ہے تو میں گگل کلاس روم میں ڈال دوں گا آپ لوگ کو کبھی غلطی سے بھول جاؤں مجھے ریمائنڈ کرا جائے کرو واتس ایپ پہ ریمائنڈ کرا دو گگل کلاس روم میں ریمائنڈ کرا دو کہ سر پچر نہیں آئی ہے تو ہم آپ کو ڈال دیں گے جناب اسی کے اندر سیکشن سی ہمارا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس آپ انٹیگریشن شامل ہوگی کمپلسری سوال ہوگا تین سوال میں سے دو سوال کرنے ہوں گے ایک سوال انٹیگریشن کا کمپلسری ہوتا ہے ایک سوال آپ کو اور کرنا ہوگا پھر ہم نے بتایا آپ کو جناب یہ تھا کہ ہم جیومیٹری کے بارے میں پڑھیں گے چیپٹر نمبر ٹو ہم ڈسکس کریں گے وہ جیومیٹری ہے جیومیٹری میں ہم شیپس کے بارے میں پڑھتے ہیں سائز کے بارے میں پڑھتے ہیں ایک practical geometry ہوتی ہے ایک analytic geometry ہوتی ہے practical geometry میں بقاعدہ measurement کر کے diagram construct کی جاتی ہے بانائی جاتی ہے analytic geometry میں جناب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف calculations کرنی ہوتی ہے with the help of formulas formulas کی مدد سے ہم نے صرف calculation جناب کرنی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بقاعدہ measurement نہیں ہوگی بلکہ coordinate system ہوگا x-axis y-axis ہوگا جس پر پوائنٹ لگائے جائیں گے ان پوائنٹ کو ملا کر ڈائیگرانس بنائی جائیں گی ان کی میجرمنٹ کی جائے گی اسکیل سے میجر نہیں کرنا ہے ایکسس کے اوپر جس طریقے سے آپ نے گراہ فلوٹ کے تھے میٹرک کلاس کے اندر اسی طریقے سے یہاں پر ایکسس کے اوپر پوائنٹس لے کر ان کی صرف کیلکولیشن کرنی ہے آگے کوئی کام نہیں ہے لائن کے بارے میں دیکھ لیں کہ لائن جناب کیا ہوتا ہے جس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہوتی لائن ہمارے پاس ہوتی ہے لائن کا کوئی اختتام نہیں ہوتا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے جب ایرو بنا دیتے ہیں کہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے یہ آگے تک ہمارے پاس جناب جا رہا ہے اگر لائن بنا رہے تو لائن کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوائنٹ دونوں ڈائریکشن میں انڈیفنیٹلی ایکسٹینڈ کر رہا ہے تو اس کو لائن کہا جاتا ہے یہ ون ڈائمینشن میں ہوتا ہے اس کے لائن بولو سٹریٹ لائن بولو دونوں کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں لائن یونیکلی دو پوائنٹ لائن کے لیے کم از کم دو پوائنٹ کا ہونا لازمی ہے کم از کم دو پوائنٹ کا ہونا ضروری ہے اور اگر کسی جگہ پر ایک بہت سارے پوائنٹ ایک ہی لائن پر موجود ہے تو ان کو جناب کہا جاتا ہے کولینئر پائنٹ ان کا نام ہوتا ہے کولینئر پائنٹ ہوتا ہے پھر آپ کو رے کے بارے بتایا تھا کہ رے میں کیا ہوتا ہے ایک طرف سے ڈ ہوتا ہے اور ایک طرف سے ڈ ہوجائے گا ایک طرف سے ڈ ہوجائے گی ٹھیک اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی مقصوق لائنٹ بھی ہمارے پاس ہوگی اس کے کونوں پر میں نے ایرو نہیں بنائے ہیں پھر اصل جو کام شروع بہت تھا کلدرہ چونکہ لاس پر ٹائم شورٹ ہو گیا تھا بہت جلدی دسکس کر لیا تھا پولیگون ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ذرا غور سے دیکھئے گا پولیگون ہمارے پاس ایک کلوز شیپ ہوتی ہے جو لائن کی مدد سے بنای جاتی ہے پولیگون ایک کلوز شیپ ہوتی ہے جو لائن کی مدد سے بنای جاتی ہے دیکھو بیٹا یہ اگر میں نے بنا دیا یہ ایک لائن ہے بند ہو رہا ہے چار طرف سے لائنوں سے مل کے بنایا ہے اس کا نام کیا ہوگا پولیگون نام ہوگا ایسے کر دو تب بھی پولیگون ہوگا بہت ساری لائنیں آپ نے بنا دی اور تمام لائنوں کی مدد سے اگر میں کلوز فیگر بنا رہا ہوں تو اس کا نام جناب کیا ہوتا ہے اس کا نام جی ہے وہ پولیگون جناب اس کا نام ہوتا ہے کلوز فیگر ہوگی کلوز فگر سرکل بھی ہوتا ہے کلوز فگر سرکل بھی ہوتا ہے کلوز فگر کرو بھی ہوتا ہے مگر اس کو پولیگون نہیں کہتے وہ کونی کہلاتا ہے پولیگون میں جو کلوز فگر بنے گی پولیگون میں کلوز فگر بنے کے لیے سٹریٹ لائن کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے اب پولیگون is any two dimensional shape formed with straight line straight line کو جوڑ کر جب ہم کیا کریں گے کلوز فگر بنائیں گے تو اس کو پولیگون کہا جائے گا اس کا نام پولیگون ہوگا کم از کم تین سیڈے ہونی چاہیے کم از کم تین ہوں گی تو کلوز فگر بنے گی ورنہ کلوز فگر نہیں بنے گی ایک ہمارے پاس ٹرائنگل ہوتا ہے ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹرائنگل ہوتا ہے ٹرائنگل two dimensional shape ہوتی ہے جس میں تین straight line ہوتی ہے کیا ہوتی اس کے اندر تین straight line ہمارے پاس ہوتی ہے توجہ دیکھ کے ذرا جو کنارے ہمارے پاس یہاں پر میرے بیٹا بنتے ہیں جو کنارے ہمارے پاس یہاں پر فارم ہو رہے ہیں جو کورنئر بنے یہ آہاں کرنے ہو یہ کورنر ہو یہ آہاں کرنے ہو ان کا نام ہوتا ہے ورٹیسس ان کا نام کیا ہوتا ہے ان کو ایک ہوگا تو ورٹیکس بولیں گے وی ای آر ٹی ایک ایک ہوگا تو ورٹیکس بولیں گے جمع کر لیں گے پھولر میں کر لیں گے تو اس کا نام ہو جائے گا ورٹیسز ٹرائنگل کے جو کارنرز ہوتے ہیں ان کو ورٹیسز کہا جاتا ہے تین ہوں گے تو ورٹیسز اکیلا ہوگا تو اس کا نام جناب کیا ہوگا اکیلا ہوگا تو اس کا نام جناب ہوگا ورٹیکس اکیلا ہوگا تو اس کا نام جناب کیا ہو جائے گا ورٹیکس ہمارے پاس اس کا نام یہ وہ ہو جائے گا دوسرا ہمارے پاس آتا ہے قوارڈری لیٹرل کیا آتا ہے بیٹا قوارڈری لیٹرل قوارڈری لیٹرل نکلا ہے چار سے قوارڈری لیٹرل کے مطلب یہ ہوگا میرے بیٹا اس کے اندر چار سائیڈے ہوں گی کیا ہوں گی اس کے اندر چار سائیڈے ہوں گی تو اس کو قوارڈری لیٹرل کہا جائے گا ایک دو تین چار سائیڈے ہو گئی اس کے جو کونے ہوں گے اس کو بھی وارٹیسز کہا جائے گا اس میں چار ورٹیسز ہوں گے اس کے اندر اس میں چار وارٹیسز ہوں گے ٹرانگل کے اندر تین ہوتے ہیں اور اس کے بات ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے کون اس کے بات ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے قاید لےٹر کے لئے بتائے آپ کو ق 보�دلل ایک پولیگون ہوگا جس کے اندر چار ایجاز چار کنارے ہوں گے چار سائیڈے ہوں گی اور اسی طریقے سے چار اینگل بھی اس کے اندر ہوں گی آگے چل کے اور تفصیل سے بتائیں گے پینٹاگون پینٹ کے مطلب ہوتے ہیں پینٹ کے مطلب پانچ ہوتے ہیں پینٹاگون کے مطلب پانچ سائیڈے ہوں گی ہیکس کے مطلب چھے ہوتے ہیں ہیکس کے مطلب چھے ہوتے ہیں لہذا اس کا نام ہو جائے اس کو ہیکزاگون کہا جائے گا جب بولیں گے اس کو میرے بیٹا ہیکزاگون اس کو یہ کہا جائے گا اگر اس کی چھے سائیڈے ہمارے پاس ہوں گی تو اس کو ہیگزگون کہتے ہیں ہمارے کورس پہ نہ تو پینٹاگون ہے نہ تو ہیگزگون ہے جو پورا ہمارا چپٹر چلے گا وہ سٹریٹ لائن سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سٹریٹ لائن سے مل کے ٹرائنگل بنیں گی کوڈریلیٹل بنیں گے اس کے حوالے سے پورا چپٹر ہمارے پاس جناب آگے چلے گا کچھ باتیں اب ہم جناب کہلے بات کرتے ہیں دو چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو پوری ہماری انیلائٹک جیومیٹری ہے وہ کارڈینیٹ سسٹم پر چلے گی اس کا ایک اور نام ہوتا ہے کارڈینیٹ جیومیٹری سسٹم آف ایکسس تو اس کی تفصیل ذرا آپ کو پہلے پتا ہونے چاہیے ایکسس کیا ہوتا ہے وائے ایکسس کیا ہوتا ہے پوائنٹ کیا ہوتا ہے کارڈینٹ کسی کہا جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ایک لفظ آتا ہے سپیس سپیس ہوتا ہے تھری ڈائیمینشنل کارڈینیٹ سسٹم جس کے اندر اس کو 3D بھی کہتے ہیں تھری ڈائیمینشنل کارڈینیٹ سسٹم ہوتا ہے اس کو سپیس کہتے ہیں تھوڑا سا ذہن میں اگر آ رہا ہو تو میٹرک کلاس کے فرسٹر کلاس کے اندر جن لوگوں نے ویکٹر پڑھا تھا تو ہم نے تھری ڈی ویکٹر پڑھایا تھے آئی جے کے کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو تین ایکسس ہوتے ہیں X ایکسس Y ایکسس Z ایکسس ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو سپیس کہتے ہیں اتنا بتا دیا کافی ہے اس کی ضرورت پڑھنے والی نہیں ہے اس کی ضرورت پڑھنے والی نہیں ہے یہ ہمارے کورس میں نہیں ہے ہم جتنی بھی کارڈینیٹ جیومیٹری پڑھیں گے وہ کارڈینیٹ جیومیٹری ہم پڑھیں گے پلین میں ہم جتنی کارڈینیٹ جیومیٹری پڑھیں گے ہماری تمام کارڈینیٹ جیومیٹری پلین کے اندر ہوگی اس میں ہوگی میرے بیٹا پلین کے اندر ہوگی ابھی پلین کیا ہوتا ہے ایرو پلین نہیں ہے ماتھمیٹکس کے جب پلین کی ہم بات کرتے ہیں تو ماتھمیٹکس کا پلین کیا ہوتا ہے جب ہم ماتھمیٹکس کے پلین کی بات کرتے ہیں تو ماتھمیٹکس کا جو پلین ہوتا ہے اس کو ٹو ڈیمیشنل کارڈینیٹ سسٹم کو پلین کہتے ہیں اس میں ایکس ایکسس ہوتا ہے وائی ایکسس ہوتا ہے جو سرفس ہماری ہوتی ہے وہ پلین کہلاتی ہے سرفس ہماری ہوتی ہے پلین کہلاتی ہے اس کے اندر دو سسٹم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے x-axis اور ایک ہوتا ہے y-axis it has two axes اس کے اندر دو axes ہوتے ہیں ایک میرے بیٹا ہوریزونٹل ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ورٹیکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہوگا ایک ہوریزونٹل ہوتا ہے ایک ورٹیکل ہوتا ہے جو میرے بیٹا ہوریزونٹل ہے ہے اس کا نام بھتا ہے مری بیٹا جو ریزونٹل ہوتا ہے اس کا نام سے حوالتا ہے جا中 importa ہوتا ہے اس کا نام کیا حوتا ہے Yziękiki ہے وہisineجнес ہوتا ہے اس کو origin کہتے ہیں آگے دیکھتے لکھا بڑ گواب در ہے ھار کال چار خانے بنا ایک خانہ یہاں بنا ایک یہاں بنا ایک یہاں بنا اس کو کرنٹ کہا جاتا ہے اس کو بیٹا جو چار پارٹ بنے ہیں اس کو میرے بیٹا کرنٹ کہا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ کہلاتا ہے فرسٹ کرنٹ اس کا نام ہوتا ہے سیکنڈ کرنٹ ٹھیک ہے میرے بیٹا یہ آپ نے ٹرگنیمیٹری کے اندر بھی پڑھا ہوگا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تھرڈ کرنٹ اور اس کو جناب Wylی کیا کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس چوتھا کارڈرینٹ فور کارڈرینٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں چار کارڈرینٹ ہمارے پاس جناب ہوتے ہیں the point at which two coordinate two axis meets جہاں پر دونوں axis meet کر رہے ہیں جہاں پر دونوں axis مل رہے ہیں کونسا point ہے میرے بیٹا جہاں پر دونوں axis ہمارے پاس چندہ meet کر رہے ہیں اس point کو کہا جاتا ہے جہاں پر دونوں axis meet کر رہے ہیں جہاں پر جہاں پر دونوں axis meet اس point کو میرے بیٹا کہا جاتا ہے origin کی نام ہوتا ہے اس کا نہ حسن نہیں ہے اس سے ریپرزنڈ کرتے ہوں اور اس کے جو کوڈینیٹ ہوتے ہیں وہ 0 0 ہوتے ہیں آگے چل کے بتاتے ہیں اب آتا ہے پوائنٹ کیا ہوتا ہے جو پوری ہمارا چیپٹر ہے وہ پوائنٹ پوائنٹ پر چلے گا ورٹیسز جو ہوتے ہیں پوائنٹ ہوتے ہیں پرائنگل کے اندر 3 پوائنٹ ہوتے ہیں کوڈینیٹر کے اندر 4 پوائنٹ ہوتے ہیں پوری کوڈینیٹ جیمیٹری جتنے فارمولے جتنی کیلکولیشن جو کچھ بھی ہوگا وہ پوائنٹ پر بیس کرے گا تو پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ذرا توجہ دے کے دیکھنے کی جناب کوشش کیجئے گا کہ پوائنٹ ہمارے پاس جناب کیا ہوتا ہے پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ذرا مٹا دیتے ہیں پوائنٹ ہمارے پاس جناب کیا ہوتا ہے ذرا توجہ دے کے سنیے گا غور سے دیکھے گا پوائنٹ ہمارے پاس جناب کیا ہوتا ہے کہ ٹو ڈائمیشنل کارڈینیٹ سسٹم میں کس کے اندر بیٹا two dimensional coordinate system میں جو location ہوتی ہے کوئی بھی جو location ہمارے پاس ہوگی plane کے اوپر اس کو point کہتے ہیں غور سے دیکھیں یہ red color کا سامنے آگیا ہوگا جو red color کا آپ کے سامنے بنا ہوا نظر آرہا ہے یہ ایک location ہے اس کو point کہتے ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کو میرے بیٹا point جناب کہا جاتا ہے اور اس کے اندر دو coordinate ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس کے اندر point کے اندر دو coordinate جناب point کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو x ہے دوسرا y ہے ان کے مخصوص نام بھی ہے توجہ دے کے غور سے سننا آگے بہت کام آئے گا position on x axis is called absciss کا جو x لکھا ہے نا میرے بیٹا یہاں پر جو x آپ نے یہاں پر چندہ لکھا ہے جو x والا part ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے absciss کا کیا نام ہوتا ہے اس کا absciss کا اس کو یہ وہ کہا جاتا ہے اور جو y والا point ہوتا ہے جو position on y axis ہوتا ہے جس کو y کہتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے ordinate کیا نام ہوتا ہے اس کا جو y والا ہوگا وہ ordinate ہوگا جو x والا ہوگا وہ absciss کا ہوگا جو پہلا والا part ہے x axis پر اس کو absciss کا کہا جائے گا اور جو y والے پر point ہوگا اس کا نام جناب کیا ہوگا ordinate ہوگا جناب ہوتا ہے جناب ہوتا ہے ordinate جناب ہوتا ہے اس کا نام ہوگا سمجھے گھر سے x والے کو absciss کا کہتے ہیں y والے کو ordinate کہتے ہیں دونوں کو ملا دے تو اس کو coordinate کہتے ہیں دونوں کو ملا دے تو اس کو coordinate کہتے ہیں combination of both is called coordinate اس کو coordinate کہا جاتا ہے یعنی ایک point دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے absciss کا پر اور ordinate پر مشتمل ہوتا ہے جو point ہوتا ہے وہ absciss کا پر اور ordinate پر مشتمل ہوتا ہے پورے point کو coordinate کہا جاتا ہے پورے point کا نام کیا ہوتا ہے coordinate کہا جاتا ہے x اور y کی شکل میں ہوگا plane پر جب بھی point ہوگا اس کے دو part ہوں گے plane پر جب بھی point ہوگا اس پر ہمارے پاس دو part ہمارے پاس ہوں گے plane پر جو point ہوتا ہے کس سے ریپرینٹ کر رہے ہیں اس کو X اور Y سے اس کو ریپرینٹ کے جا رہا ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کسی بھی کارڈرینٹ کے اندر ہو سکتا ہے کسی بھی کارڈرینٹ کے اندر ہو سکتا ہے اب در توجہ دے کی غور سے دیکھئے گا فرض کرتے ہیں میرے پاس ایک X ایکسس ہے اور ایک لائن میرے پاس جو ورٹیکل موجود ہے اس کا نام Y ایکسس ہے کیا نام اس کا بیٹا ہے Y ایکسس اس کا نام ہے اور جناب جو origin ہوتا ہے کون سا پوائنٹ ہوتا ہے بیٹا اوریجن جہاں پر دونوں ایکسس ہمارے پاس میٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو میرے بیٹا اوریجن کہا جاتا ہے او سے اس کو ریپرینٹ کیا جاتا ہے اور اس کے جو کوارڈرینٹ ہوتے ہیں اس کے کوارڈرینٹ زیرو زیرو ہوتے ہیں اس کے کوارڈرینٹ کیا ہوتے ہیں اس کے جو کوارڈرینٹ ہوتے ہیں وہ زیرو زیرو جناب اہلی اس کے کوارڈرینٹ ہوتے ہیں فر آل دا پوائنٹ آن ایکس ایکسس اگر کوئی پوائنٹ X ایکسس پر موجود ہے یہاں پر ہو یہاں پر پوری X ایکسس پر کہیں پر بھی موجود ہو تو جناب اس کے آرڈینیٹ کی ویلیو زیرو ہوگی اگر کوئی پوائنٹ X ایکسس پر لائی کرتا ہے اگر کوئی پوائنٹ X ایکسس پر لائی کرتا ہے تو اس کے آرڈینیٹ کی ویلیو زیرو ہوگی اس کی ویلیو زیرو ہوگی آرڈینیٹ کی ویلیو زیرو ہوگی یعنی point جب بھی لکھیں گے اس میں x value value تو ہوگی جو y value value ہے اس کی جگہ پر 0 آ رہا ہوگا جو y value value ہے اس کی جگہ پر کیا آ رہا ہوگا 0 آ رہا ہوگا یہ point x axis میں یہاں سے لے کے یہاں تک کہیں بھی چلے جاؤ تو ordinate کی value جناب کیا ہوگی 0 ہوگی x کی value کچھ بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہے x, 0 ہمارے پاس ہوگا وہ تمام point جو x axis پر موجود ہے اسی طریقے سے میرے بیٹا اگر کوئی point y axis پر موجود ہے اوپر سے لے کے نیچے تک پورے کہیں پر بھی y axis پر میرے بیٹا اگر کوئی point موجود ہے فرض کریں یہاں پر میرے پاس ایک point ہے جو y axis پر موجود ہے تو اس کے لیے x کا کی value 0 ہوگی جب بھی آپ سے کہا جائے کہ point y axis پر لائی کرتا ہے جب بھی آپ سے کہا جائے کہ point y axis پر لائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے absiska کی value 0 ہوگی ordinate میں کوئی value ہوگی x axis والے point کے اوپر y کی value 0 تھی y axis والے point پر x کی value 0 ہوگی y axis والے point پر x کی value ہمارے پاس 0 ہوگی جب بھی کوئی point y axis پر لکھا جائے گا جب میں بول دوں کیا point lying on y axis تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ordinate اس کے جو آپ کا absiska ہے جو x والی value ہے وہ لازمی 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 0 ہوگی اس کے بعد آتے ہیں for all the point lies on first quadrant اگر کوئی پہلے quadrant میں موجود ہے پہلا quadrant کونسا ہوتا ہے یہ والا حصہ ہوتا ہے اس کو پہلا quadrant کہتے ہیں اس میں جو point ہوگا اس میں x اور y دونوں positive ہوں گے اگر جو point میں نے لکھا ہے 3,2 3 بھی پلس کا ہے 2 بھی پلس کا ہے تو اس کا مطلب first quadrant کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ point first quadrant کے اندر موجود ہے اگر ordinate اور abscis کا دونوں پلس پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ point لائی کرتا ہے first quadrant میں وہ point کہاں لائی کرے گا first quadrant کے اندر لائی کرے گا توجہ دیکھیں غور سے دیکھیں all the points lying on second quadrant اگر کوئی point second quadrant پہ لائی کرتا ہے تو اس پر x کی value 0 ہو جائے گی یہ والا second quadrant ہے جب بھی x کی value negative ہو y کی value positive ہو x کی value negative ہو y کی value positive ہو تو وہ second quadrant میں لائی کرے گا کہاں لائی کرے گا میرے بیٹا second quadrant کے اندر لائی کرے گا آپ کو point دیکھ کر پتا ہونا چاہیئے یہ point first quadrant کے اندر یہ point second quadrant کے اندر یہ third quadrant کے اوپر ہے یہ point x ایکسس کن پر ہے یہ point y-axis کے اوپر یہ point z-axis کے اوپر ہے point دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے شروع سے اگر آپ کی practice ہوگی concept ہوگا طریقے سے سلیکے سے تمیز سے پڑھاوا ہے تو آپ سوال دیکھتے ہی فیصلہ کر لیں گے کہ کونسا point کہاں پر لائے کرتا ہے لکیر کا فقیر بننے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو اس کے بعد جب آتے ہیں for all the point lying on third quadrant اگر کوئی point third quadrant پر لائے کرتا ہے کہاں لائے کرتا ہے میرے بیٹے اگر کوئی point third quadrant پر لائے کرتا ہے یہ والا third quadrant ہے تو اس میں x کی value بھی negative ہوگی اس میں y کی value بھی negative ہوگی اس میں x کی value بھی negative ہوگی اس میں y کی value بھی negative ہوگی اگر x اور y دونوں negative ہیں اگر x اور y دونوں کی value negative ہیں point لکھاوا ہے minus 3 minus 2 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیسرے quadrant میں third quadrant میں لائے کرتا ہے کہاں لائے کرتا ہے third quadrant کے اندر جناب یہ لائے کرتا ہے اور اگر چوتھے کارڈرنٹ کے اندر ہوگا میرے بیٹا تو x کی ویلیو پلس پہ ہوگی y کی ویلیو مانس پہ ہوگی x کی ویلیو پلس پہ ہوگی y کی ویلیو ہمارے پاس دناب کیا ہوگی مانس پہ ہمارے پاس ہوگی توجہ دیکھیں پھر میرے بیٹا غور سے دھیان سے ذرا سا آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو پوائنٹ دیکھ کر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پوائنٹ کہاں پر موجود ہے جو بھی پوائنٹ آپ کو گیون ہوگا آپ پوائنٹ دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ کہاں پر موجود ہے اگر دونوں پلس پہ ہے تو فرسڈ کارڈرن میں ہوگا x مانس میں y پلس میں ہے سیکنڈ کارڈرن میں ہوگا دونوں مانس میں ہے تھرڈ کارڈرن میں ہوگا x پلس میں y مانس میں ہے تو فورڈ کارڈرن میں ہوگا اگر y کی ویلیو زیرو آ رہی ہے تو x ایکس پہ لائے کرے گا Y کی value 0 X کی value 0 آ رہی ہے تو Y پہ لائے کرے گا Y کی value 0 آ رہی ہے تو میرے بیٹا یہ X پہ جناب لائے کرے گا پھر بتا رہا ہوں کہ پورا chapter number 2 point 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 جب تک point کے بارے میں آپ فیصل نہ کر سکو کہ یہ X access پر ہے یہ Y access پر ہے یہ کہاں موجود ہے اس وقت تک معاملہ آپ کے لئے تھوڑا سا دشوار رہے گا معاملہ آپ کے لئے problem رہے گا اگر اس پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ یہاں تک سوال کر سکتے ہیں Anyone of you has any question regarding on this screen تو اسکرین آپ کے سامنے موجود ہے اگر اس پر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیں میرے بیٹا Anyone of you have any question رانیہ ہے عطیق الرحمان حسن من خالد جناب تہا محمود صاحب کوئی سوال کسی کے ذہن میں اگر آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں کوئی سوال نہیں ہے پکی بات ہے continue کرے آگے اوکے جناب آگے اس کو continue کرتے ہیں یہ تو آپ کا basic concept اگر آپ کو یہ concept کلیر رہے گا تو آگے آپ کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا بہت enjoy کریں گے ورنہ بھائی لکیر فقیر بنتی رہو گے بورڈ کو چھاپتی رہو گے صرف چھاپا خانہ بنے رہو گے چھاپا خانہ نہ بنو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کرو ایک سوال ہم کرائیں چار سوال آپ خود کرنے کے لائق ہو جاؤ یہ concept ہوگا تو سوال 19-20 آگے پیچھے کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں مگر سب سے جو اچھی بات sinboard کی ہے نا اچھی بولو ہے بری بولو کہ کتاب کا ہی سوال آتا ہے یا تو کتاب کا سوال یا تو exercise کا سوال آئے گا یا example کا سوال آئے گا ذرا سا بھی 19-20 باہر نہیں کرتے بس یہی ان کی آخری بہربانی ہے کیمریج بورڈ میں چلے جاؤ تو بھائی کتاب کا کوئی سوال نہیں آتا کیمریج بورڈ میں کتاب کا کوئی سوال نہیں آتا ہے sinboard کی اچھی بات یہ ہے کہ جو ایکزیمپلز ہیں اور جو اور زیادہ تب میں ایکزیمپل ہی آتے ہیں اور جو exercise کے سوالات ہیں وہ ہمارے پاس جناب پوچھے جاتے ہیں معاملے کو جناب دور سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں origin ہمارا ہوتا ہے جسے کہ بتایا تھا آپ کو origin ہمارے پاس 00 ہوتا ہے جس یہ ہمارے جو پوائنٹ اس کو origin کہتے ہیں اس کے کوارڈنیٹ 00 ہوتے ہیں X بھی 0 ہے Y بھی ہمارے پاس 0 ہے now we come to the جو پولیگون ہم نے پڑھے تھے ان پولیگون کے حوالے سے ہمارے پاس چیزیں ہیں توجہ سے دیکھے گا آپ کو بتایا تھا کہ دو پولیگون ہم پڑھیں گے دو پولیگون ہم پڑھیں گے ایک کا نام ٹرائنگل ہوگا اور ایک ہم پڑھیں گے کوڈلیٹرل پہلی بات ٹرائنگل کے بارے میں دیکھ لے کہ ٹرائنگل کیا ہوتی ہے اٹرائنگل is a closed two-dimensional shape with three sides تین سائیڈے ہوں گی ٹرائنگل کی اتنی سائیڈے ہوں گی تین سائیڈے جنہ آپ ٹرائنگل کی ہوتی ہیں یہ سامنے آپ کو ایک ٹرائنگل بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے آپ کو ایک ٹرائنگل بنا ہوا نظر آ رہا ہے ایک سائیڈ یہ ہے دوسری سائیڈ یہ رہی تیسری سائیڈ یہ رہی تین اس کے اندر سائیڈے ہیں اور تین ہی اس کے اندر کونے ہیں تین اس کے اندر سائیڈے ہیں تین ہی کونے ہیں کونوں کو کہتے ہیں vertex e x v e r t e x vertex بولتے ہیں تو ایک ہوتا ہے vertices اگر بولیں گے v e r t i c e s اگر vertices کہا جائے گا تو vertices کے مطلب تین ہوں گے جو vertices ہمارے پاس ہوں گے تو vertices میں ہمارے پاس جناب تین coordinate ہوتے ہیں تین ہو جائیں گے پرول کر لیں گے جمع کر لیں گے تو vertices ہو جائیں گے تو آج جہاں دیکھیں غور سے دیکھے گا تین point ہوں گے ایک point ایک vertex کو x1 y1 کہہ دیتے ہیں ایک vertex کو x2 y2 کہہ دیتے ہیں اور ایک vertex کو کہہ دیتے ہیں x3 y3 ایک vertex کا نام کیا رکھ دیتے ہیں x3 y3 جناب ایک vertex کا نام رکھ دیا جاتا ہے تین corner ہوں گے ہر corner کے points ہوں گے points کو ملترطیب x1 y1 x1 y1 x2 y2 اور x3 y3 x1 y1 x2 y1 x3 y3 جناب تین point ہمارے پاس ہو گئے تین اس کے angle بھی ہوتے ہیں اس لکیر اس طریقے سے بن رہی ہوتی ہے میرے بیٹا اس کو angle کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو angle کہا جاتا ہے اس کے اندر تین ہی angle بھی اس کے اندر بنتے ہیں اور تینوں angle کو میرے بیٹا اگر sum کیا جائے تینوں angle کا میرے بیٹا اگر sum جناب کیا جائے سمجھ دو غور سے اس چیز کا نام ہوتا ہے angle کیا بولتے ہیں میرے بیٹا اس کو angle جناب کہا جاتا ہے تین angle ہوتے ہیں تینوں angle کو میرے بیٹا اگر sum کیا جائے گا تو تینوں angle کا sum ہمیشہ 180 degree ہوگا اگر ہمیں دو angle پتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں تیسرا angle بھی معلوم ہے اگر ہمیں دو angle پتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں تیسرا angle بھی معلوم ہے اس لئے کہ دو angle کا sum تینوں angle کا sum کریں گے تو 180 ہوگا 180 میں سے دو angle کو مانس کر دیں گے تیسرینگل نکال سکتے ہیں اب آتے ہیں ٹائپ آف ٹرائنگل جو ہم بختلف سوالوں کے اندر ہمارا ان سے واسطہ رہے گا تب سے پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے ایکوی لیٹرل ٹرائنگل جو پہلا ہمارا ٹرائنگل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کہا جاتا ہے ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ایسے ٹرائنگل کو کہا جاتا ہے جس کی تینوں سائیڈوں کی لیندھ برابر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تینوں سائیڈوں کی لیندھ ایک ایسا ٹرائنگل جس کے تینوں سائیڈوں کی لیندھ برابر ہوتی ہے اس کو ایکویلیٹرل ٹرائنگل کہتے ہیں جب تینوں سائیڈوں کی لیندھ برابر ہوگی تو تینوں اینگل بھی برابر ہوں گے تینوں سائیڈوں کی لیندھ برابر ہوگی تو تینوں اینگل بھی برابر ہوں گے اور وہ اینگل سکسٹی ڈگری کے برابر ہوں گے اوپر جو ٹرائنگل ہمارے پاس given ہے بلکہ ایک ڈائیگرام میں بھی اور بھی آ جائے گی کہ A, B, B, C اور C ہے اس کو A بولیں اس کو B بولیں اس کو C بولیں تو A, B, B, C اور C تینوں یہاں پہ A لکھا ہے یہ B لکھا ہے یہ C لکھا ہے جتنی لیندھ A سے B ہوگی اتنی لیندھ B سے C ہوگی اور اتنی لیندھ ہمارے پاس C سے A ہوگی جتنی لیندھ A سے B ہوگی اتنی لیندھ B سے C ہوگی اور اتنی لیندھ سی اور اے برابر ہوں گے اگر آپ کو کوئی ٹرائنگل کے پوائنٹ پوائنٹس دیے جائیں اور کہا جائے کہ ثابت کر ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہے تو تینوں سائیڈوں کی لیندھ معلوم کریں گے اگر تینوں لیندھ برابر آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہے آئیسوسریس ٹرائنگل کے اندر چاہتا ہے کہ جس کے دو سائیڈیں برابر ہوتی ہیں اگر دو سائیڈیں برابر ہوں گی تو اس کو آئیسوسریس ٹرائنگل کہا جائے گا جب دو سائیڈیں برابر ہوں گی تو دو اینگل بھی برابر ہوں گے دو سائیڈیں برابر ہوں گی تو دو اینگل بھی آپ کے پاس جناب برابر ہوں گے دو اینگل بھی ہمارے پاس برابر ہوں گے کوئی سی بھی دو سائیڈ برابر ہوسکتی ہے اور جو دو سائیڈیں برابر ہوتی ہیں ان کے آمنے سامنے کے انگل بھی برابر ہوتے ہیں پھر آتا ہے سکیلین ٹرائنگل اسکیلین ٹرائنگل ایسے ٹرائنگل کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بھی سائٹ برابر نہیں ہوتی تینوں سائٹیں الگ الگ ہو تینوں سائٹیں اگر ڈیفرنٹ سائز کے ہو تو ایسے ٹرائنگل کو اسکیلین ٹرائنگل جناب کہا جاتا ہے نہ تو اے بی کے برابر ہوگا نہ تو بی سی کے برابر اسی سلسلے میں ہمارے پاس چوتھا ٹرائنگل ہے جو کافی کام ہمارے آئے گا اس کا نام ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل آپ جانتے ہیں ایسا ٹرائنگل ہوتا ہے جس کا اینگل نائنٹی ڈگری ہوتا ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل کنسسٹ آف ٹو لیکس ہیپورٹنیوز اب اس کی بات اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں چونکہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتا ہے تو رائٹ اینگل ٹرائنگل کے اندر آپ کے پاس تین جو سائیڈے ہوتی ہیں ان کے نام ہوتے ہیں ملügen ترتب ہائیپورٹنیوز پرپینڈکُلر بیسٹ نگمیری پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا تین سائیڈے ہوتی ہیں ہائیپورٹنیوز ہوتا ہے پرپینڈکلر ہوتا ہے بیسight ہوتا ہے ایپاٹیز ہوتا ہے پرپینڈڈکلار ہوتا ہے بیس ہوتا ہے ڈس کا اندر ڈیگری ہوتا ہے اور چونکہ بیری فائی کرتا ہے پرو ایپاٹیوز کا سکوئیر برابر ہوتا ہے بیس کا سکوئیر پرپینڈکلار برابر ہوتا ہے بیس کا سکوائر پلس پرپینڈکولر کے سکوائر کے برابر ہوتا ہے ہائپورٹ نیوز کا سکوائر بیس کا سکوائر پلس پرپینڈکولر کے سکوائر کے جناب برابر ہوتا ہے اب ہائپورٹ نیوز کیسے پہچانیں گے تو ہائپورٹ نیوز is the longest side ہائپورٹ نیوز is the longest side سب سے بڑی سائیڈ اگر ہمیں تین سائیڈوں کی لیندھ معلوم کریں جو سب سے بڑی لینٹ آئے گی اس کا نام ہائپوٹنیوز ہوگا جو سب سے بڑی لینٹ آئے گی اس کا نام کیا ہوگا ہائپوٹنیوز اس کا نام ہوگا ہائپوٹنیوز کا سکوائر بیس کا سکوائر پرکتر پینڈکر کے سکوائر کے برابر ہوگا آگے چل کے ہم سوالات کریں گے ہم کو پروف کرنا پڑے گا پہلے ہم فارمولوں کی مدد سے لینٹس بالوم کریں گے سابد کریں گے کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو کیسے پہچان ہوگے ہائیپورٹینیوز کون سا ہے تو سب سے بڑی سائیڈ ہوگی جس کے لین سب سے زیادہ ہوگی اس کو جناب ہائیپورٹینیوز کہتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی یہاں پر اینگل نائنٹی ڈگری بن رہا ہے جو نائنٹی کے سامنے والا ہے اس کو ہائیپورٹینیوز کہتے ہیں یہ سب سے بڑی سائیڈ بھی ہوتی ہے پرپینڈکولر بیس کا فیصلہ کرنے کے لیے اینگل کی ضرورت ہوتی ہے پرپینڈکولر بیس کا فیصلہ کرنے کے لیے اینگل کی ضرورت ہوتی ہے فیلوقت اس ڈائیگرام میں پرپینڈکولر بیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا فیلوقت اس ڈائیگرام میں پرپینڈکولر بیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اگر میں ریڈ سے یہ والا اینگل بنا دوں میرے بیٹا اگر میں یہ اینگل تھیٹا بنا دوں تو ایسے میں یہ والا پرپینڈکولر ہو جائے گا یہ والا بیس ہو جائے گا اینگل کے سامنے والے کو پرپینڈکولر کہتے ہیں اینگل کے سامنے والے کو پرپینڈکولر جناب کہا جاتا ہے اینگل کے سامنے والے کو پرپینڈکولر کہتے ہیں اس کے برقص بیٹا سمجھ لو بات دھیان سے غور سے اس کے برقص اگر ہم کیا کریں اس کے برقص میرے بیٹا اگر ہم کیا کریں کہ اگر ہم یہ والا اینگل یہاں لے لیں اگر اینگل یہاں لے لیں گے تو آپ کو بتایا گیا ہوگا یہوالا پرپینڈکولر ہو جائے گا یہوالا بیس ہو جائے گا بہرہار ہمارے کوارڈینیٹ جیمیٹری کے اندر ایسی نوبت ہمیں آئے گی نہیں کہ ہمیں پرپینڈکولر بیس ہائیپورٹیز دھوننا پڑے ہائیپورٹیز ترے پہچاننا ہوگا وہ ہم پہچان لیں گے کہ یہ لانگرس سائیڈ ہوگی وہ ہمارے پاس ہائیپورٹیز ہوگی اس ڈائیگرام میں دیکھو بٹا اگر تو سی ہمارے پاس کیا ہے سکوائرہ پلاس بی سکوائرہ پلس بی سکوائرہ برابر ہو جائے گا شکالی ملابی بچاننا پڑے برابر گیا یہ ہمارے ٹائنگل کے بارے باتیں ہوگایا کہ ٹائنگل کی ترہ کی ہوتے ان کی پوپرٹیز ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے پھر آتا ہے کارٹی لیٹرل پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میرے بیٹا کارٹی لیٹرل آتا ہے قویلیٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹائم دورہ شورٹ ہورا ہے اس لیے جلدی سے لگ دیا ہے قویلیٹر is a close plane figure bounded by four segment قویلیٹر کے اندر ہمارے پاس چار سیگمنٹ ہوتے ہیں چار اس کے اندر سائیڈے ہوں گی چار ہی اس کے اندر انگل ہوں گے چار ہی اس کے اندر چاہوں گے میرے بیٹا انگل چار ہی اس کے اندر ہمارے پاس جنابیلی جو انگل ہوں گے اور ان چاروں انگل کا جو سم ہوگا وہ 360 ڈگری ہوگا چاروں انگل کا جو سم ہوگا وہ 360 ڈگری چاروں انگل کا سم ہوگا ایک لائن جو ایک ورٹیکس سے اپاوزٹ پر ڈراؤ یہاں سے ڈراؤ کرے سامنے والے کے اوپر کروس پر ڈراؤ کرے تو اس کا نام ڈائیگنال ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کو ڈائیگنال کہا جاتا ہے یہاں پر ac ایک ڈائیگنال ہے cd ایک ڈائیگنال ہے جیسا کہ آپ کو ریڈ کذر کی لکیر سے الہیدہ کر کے بتایا گیا ہے الہیدہ کر کے بتایا گیا ہے ٹھیکی نا پانچ منٹ ہے ہمارے پاس types of coordinator کے اوپر آ جاتے ہیں کہ coordinator کیا ہوتا ہے coordinator کی six basic types ہوتی ہے ایک rectangle ہوتا ہے rectangle کے اندر کیا دیکھتے ہیں میرے بیٹا کہ opposite sideیں برابر ہوتی ہیں parallel بھی ہوتی ہیں opposite side a b اور c d برابر ہوں گے parallel بھی ہوں گے اسی طریقے سے b c اور a d بھی برابر ہوں گے یہ بی c اور a d بھی کیا ہوں گے برابر بھی ہوں گے parallel بھی ہوں گے سارے angle anti degree کی ہوں گے سارے angle کیا ہوں گے سارے angle anti degree کی ہوں گے diagonal کی length بھی برابر ہوگی diagonal کی length بھی کیا ہوگی برابر ہوگی diagonal bisect کرتے ہیں کیا کرتے ہیں diagonal bisect کرتے ہیں bisect کے مطلب ہوتا ہے دو برابر حصے جو لفظ جہاں میرے بیٹا میں نے bisect لکھا ہے یعنی جتنی length یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگی اتنی ہی length یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگی ڈائیگنال کی لیندھ ایکوال ہوگی ڈائیگنال کی لیندھ برابر ہوتی ایک جب دو ڈائیگنال ایک دوسرے کو کٹ کریں گے تو دو برابر ایکوال پارٹس کے اندر کٹ کریں گے یہ جو ایکویشن میں نے لکھی ہیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اے بی سی ڈی پوائنٹس کے نام ہیں جو لیندھ اے اور بی کی ہے وہی سی اور ڈی کی ہوگی جو بی اور سی کی ہے وہی اے اور ڈی کی ہوگی جو لیندھ A اور C کی ہوگی وہی لیندھ B اور D کی ہوگی سکرین شوٹ مل جائیں گے یا آپ کاپی پہ لکھ لی جائے گا انشاءاللہ کوئی آر بھی ہو جائے گا پھر آتا ہے سکوئر سکوئر میں کیا ہوتا ہے میرے بیٹا سکوئر میں چاروں سائیڈے برابر ہوتی ہے ریکٹینگل جیسا ہی ہوتا ہے مگر اس کے اندر چاروں سائیڈے برابر ہوں گی جو لیندھ A B کی ہوگی وہی C D کی ہوگی وہی B C کی ہوگی وہی A D کی ہوگی A سے لے کر B B سے لے کر C C سے لے کر D D سے لے کر A تمام کے تمام سائیڈے برابر ہوں گی تمام اینگل لینکٹی ڈگری کے ہوں گے ڈائیگنال بھی برابر ہوں گے ڈائیگنال کے مطلب کون ہے A C اور B D بھی برابر ہوں گے پھر آتا ہے پیرلوگرام پیرلوگرام میں کیا ہوتا ہے اپاوزٹ سائیڈے برابر ہوتی ہیں پیرل ہوتی ہیں مگر اس کے ڈائیگنال برابر نہیں ہوتے اگر آپ غور سے دیکھو میرے بیٹا تو اس کے جو ڈائیگنال ہے وہ ڈائیگنال برابر نہیں ہوتے اے سے سی کی لیند آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے اے سے سی کی بات کرتے ہیں بیٹا تو اے سے سی کی لیند آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے اور اگر آپ جناب عالی جو ہے وہ دوسرے والے ڈائیگنال کو دیکھو بی اور ڈی کو تو اس کی لیند آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے ریکٹینگل میں ڈائیگنال کی لیندھ برابر ہوتی ہے ریکٹینگل میں ڈائیگنال کی لیندھ برابر ہوتی ہے ریکٹینگل اور پیرلوگرام میں اتنا ہی فرق ہے کہ اینگل لینٹی نہیں ہوتا اینگل لینٹی نہیں ہوتا اینگل لینٹی نہیں ہوتا اور ڈائیگنال کی لیندھ برابر نہیں ہوتی جو ڈائیگنال ہے اس کی لیندھ برابر نہیں ہوتی ہے اے سی اور بی ڈی برابر نہیں ہوتے اے سی اور بی ڈی برابر نہیں ہوتے ریکٹینگل کی اگر ریکٹینگل کی اینگل لانٹی نہ ہو تو وہ پیلوگرام بنتا ہے اسی طریقے سے بیٹا اگر تمام سائیڈیں برابر ہو مگر اینگل لانٹی نہ ہو اسکوائر میں اینگل لانٹی ہوتا ہے اسکوائر میں اینگل لانٹی ہوتا ہے اگر اینگل لانٹی نہ ہو تو اس کا نام رومبس ہو جاتا ہے اس کا نام رومبس ہو جاتا ہے all sides are equal and parallel but diagnose are not equal diagnose برابر نہیں ہوتے اور دوسری اہم بات یہ کہ جہاں پر یہ دونوں diagnose ایک دوسرے کو cut کرتے ہیں یہاں پر اینگل لانٹی ڈگری بنتا ہے جہاں پر جناب یہ دونے ایک دوسرے کو cut کرتے ہیں یہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری بنتا ہے کیا بنتا ہے بٹاپاکس یہ نائنٹی ڈگری ہمارے پاس جناب اہلے جو یہ بنتا ہے تو آگے پیش ہو گیا ہے ڈائیگنال کی لیند برابر نہیں ہوتی ہے اور ڈائیگنال نائنٹی ڈگری کے انگل بنائیں گے ابھی آپ اس کو کوپی پہ ریجسٹر پہ لکھ لی جئے گا جب نیکس ہم سورات کریں گے تو ان کے درمیان میں یہ ہمارے پاس آئیں گے اس وقت پتا ہونا چاہیے ایسے ہی ٹرپیزیم ہوتا ہے ٹرپیزیم کیا ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر غور سے دیکھو تو دو سائڈیں پیرلل ہیں مگر جو پیرلل ہیں ان کی لیند برابر نہیں ہے جو پیرلل ان کی لیند برابر نہیں ہے اور جن کی لیند برابر ہے وہ پیرلل نہیں ہے جن یہ دونوں پیرلل ہیں اے بی اور سی ڈی پیرلل ہیں ان کی لیند برابر نہیں ہے بی اور اے ڈی پیرلل نہیں ہے مگر ان کی لیند برابر ہے lastly and finally ہمارے پاس آتا ہے kite kite کے اندر کیا ہوتا ہے کہ adjacent sideیں برابر ہوتی ہیں یہ دونوں برابر ہیں اس سے پہلے opposite sideیں برابر ہو رہی تھی جو آپس میں ملی ہوتی ہیں ان کو adjacent side کہتے ہیں جو آپس میں ملی ہوتی ہیں ان کا نام adjacent side ہوتا ہے اس میں adjacent side برابر ہوتی ہیں adjacent side یہ دونوں adjacent برابر ہیں کون سی میرے بیٹا bc اور cd برابر ہے a ڈی اور bc برابر ہے mcq جو غیرے کے اندر پوچھ سکتے ہیں زیادہ اس کے ضرورت پیش نہیں آئے گی سرکل رہ گیا ہے next class میں آئیں گے تو اس کو آگے سے continue کریں گے اس کے screen shot آپ کو classroom کے اندر مل جائیں گے دس سیکنڈ رہ گئے screen shot classroom کے اندر مل جائیں گے ویڈیو بھی upload کر دوں گا اس کو پڑھ لیجئے گا next class میں آئیں گے تو next class میں پہلے سوائل جواب کریں گے اس کے بعد آگے سے پڑھائی شروع کریں گے screen shot classroom میں دیکھ لیجئے گا copy میں لکھ لیجئے گا جو ذہن میں ہو وہ جو وارسا پہ پوچھ لینا next class mathematics کے لیں گے جتنا پڑھایا ہے پہلے آپ سے feedback لیں گے اور سوالات پوچھیں گے جو problem ہے ان سوالات کو آپ کرنے کی کوشش کیجئے گا zoom ہم کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ مزید class کو آگے continue کر سکے time ہمارا ہوگی ہے finish انشاءاللہ پھر نیکس کلاس پسو کنٹینو کریں گے لازمی ویڈیو دیکھ لیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور لازمی کلاس میں سے جو اس کی screen shot تصویریں ہیں پکچرز ہیں ان کو لازمی طور پہ جناب